میں منگلہ ہیرالال سونا وٹی ہوں اور میں مہاراج کی سیکنڈ ڈاٹر ہوں یعنی پہلے مدوبائی ہے پھر میں منگلہ اور اس کے بعد ریکھا اور مہاراج جو ہے وہ وہاں کے شری مری ماتا مندر کے پجاری تھے جنہوں نے اپنی سرویس اسی سال سے اوپر وہاں پر سرویس دی ایزا پجاری ایزا آنر نہیں وہ اس مندر کے مالک نہیں تھے میرے خیال سے اس سے زیادہ پروف میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اس کے بڑا پروف تو یہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ میری فیملی پوٹو ہے جس کے اندر جو سرکل کیے ہیں ریڈ سرکل کیے ہیں وہ میری بہنیں ہیں میری والد ہے اور میری والدہ ہے قرآن مہاراج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو بچہ ہے یہ ریکھا جی کا بچہ ہے اور ساتھ عمران شمسی ہے جی اور اس کے کچھ اور پروف بھی ہے جب انہوں نے اس بچے کا اسلامی طور پر حقیقہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں سنت جس کو کہتے ہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی سنت کی رسم کی جاتی ہے وہ سنت انہوں نے جو ہے اسلامی طریقے سے کی ہے مندر کے اندر ہی اور انہوں نے جو ہے وہ بکرے وغیرہ جو بھی زباق کیے جاتے ہیں داؤد گانچی نام کا بلڈر آیا جس سے ریکھا اور عمران نے جالی کاغذات بنوائے پروپٹی کے اور جس پر جالی مہاراج کے سائن کیے گئے ہیں اور اس کو پیسے دے کر اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کی لیز اس کو نیا نقشہ بنا کر پورے مندر کو ڈمیلیج کرنے کی بات ہوئی تھی اور نہ صرف ٹو فورٹی ٹو یارٹ کا جو مندر ہے اس کو نہ صرف ڈمیلیج کرنا تھا بلکہ اس وقت انہوں ان کی گھنونی شازیس یہ تھی کہ مندر کی مورتی کو پیک کر کے انڈیا بھیج دینا تھا انہوں کو وہاں پر جو ہے یہ بات جو ہے ایک جھگڑے جھگڑا شروع ہو گیا مارم پٹائی شروع ہو گئی انہوں نے بلی طریقے سے مجھے مارا میرے شوہر جو میرے ساتھ گئے تھے وہ اور مدرازی ٹرسٹ کے دو میمبر تھے کاسی اور سلوراج وہ گئے تھے ان کو مارا پیٹا اور اسی دوران عمران نے والی صاحب کو دھکا دیا جس سے گرنے سے ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئے جب ماتا کا شنگھار کیا جاتا ہے تو ہمارے میں کماری لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں جس کو مرد نے چھوا بھی نہیں ہوتا اور مرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ماتا کو نھلا کر اس کو گسل دے کر اس کو ہلڈی اور کمکم لگا کر تیار کرتی ہے اور ان کے جو ماتھے پیٹا جو سنگھار اور زیور ہوتے وہ پنائے جاتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ میں خود وہ پورا کرتی تھی آج کے دور میں جا کر یہ سارے مندروں پر اٹیک ہونا مندروں کی جگہوں پر بلڈر مافیا کا قبضہ ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ بلڈر مافیا کو کن کی شئے ہے کیونکہ جب نقشے پاس ہوتے ہیں ایک پرانے نقشوں کو ختم کر کے ایک نیا نقشہ تیار کیا جاتا ہے جو کہ قانون کی خلاف ہے وہ کون بناتا ہے اور یہ گولڈ اتنا یونیک تھا کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی تھی کیونکہ کچھ بھی اتنے جو پرانے در سو سال مندر ہوتا ہے اس کی جتنے بھی گولڈ یا جتنی مورتیاں جتنی ہوتی ہے وہ ہماری ایک ثقافت کو ایک ٹریڈیشنل کو ظاہر کرتی ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کہتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو تو مشکل جتنی بھی منزل ہو وہ آپ کو آسان لگتی ہے چاہے آپ سفر پہ اکیلے نکلیں لیکن آپ کو رستے میں ہم سفر ملنے لگتے ہیں آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ وہ اچیب ضرور کرتے ہیں مشن سیو مندر کو لے کر میں لاہور سے کراچی آیا بلکل اکیلہ تھا میں اور میری ٹیم تھے کچھ پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے اس کیس کو کیسے لے کے چلنا ہے گراؤنڈ لیول پہ ریپورٹنگ تو کریں گے لیکن کیا ہمارے ریپورٹنگ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا کیا جن کو انصاف ملنا چاہیے ان کو انصاف ملے گا کیا مندر اپنی پوزیشن پہ واپس آئے گا بہت سے سوالات میرے مائنڈ میں تھے لیکن جب میں یہاں پہ آیا بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تائم کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ منورٹیز میرے ساتھ مندر کے لوگ میرے ساتھ وہاں کے جو مدرسی کمیونٹی ہے اس طریقے سے اٹیچ ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں یہی پہ رہتا ہوں اور یہ مندر کا ایشو میرا اپنا ایشو ہے پھر بات یہ آئی کہ بھئی ہم گراؤنڈ لیول پہ بات کر رہے ہیں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کا کوئی ایسا پروف نہیں ہے جبکہ ریکھا کی بات کریں جو لیڈی ہیں جو کہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ مندر کی پراپرٹی میری گھر کی پراپرٹی ہے میں یہاں پہ گھر بناؤں گی تو پھر اس کلیم کو ہم نے اگر ڈیس ایگری کرنا ہے اس کے لیے پراپر پروف ہونا ضروری تھا یہ سب چیزیں نہیں تھی اب سے پہلے تک اس ویڈیو سے پہلے تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہوائی باتیں کی جا رہی تھی نو ڈاؤٹ کیس عدالت میں چل رہا ہے کوٹ میں چل رہا ہے بہت سی اچیومیٹ ہم کرتے نظر آ رہے ہیں جو کیس کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آج آپ کے سامنے جو ماری ماتا ڈیمولش مندر ہے اس کو لے کر بریکنگ نیوز سمجھیں یا پھر بریکنگ آپ اس ویڈیو کو سمجھیں ہم بہت سی ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہوں گی میرے ساتھ اس شو میں اس ویڈیو میں جو لےڈی موجود ہیں ان کا تاروخ کیا ہے اور ان کا کیا لنک ہے ماری ماتا مندر کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے ریکھا کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے مدراتی کمیونٹی کے ساتھ اور ماری ماتا مندر کے بارے میں یہ کیا جانتی ہیں یہ سب آپ کو خود بتائیں گی جی میم کیسی ہیں آپ سب سے پہلے میں آپ کو سلام نمستے کرنا چاہتی ہوں اور سب سے پہلے میں شکریہ بزار ہوں آپ کا شوے سر کا اور ریال ٹی وی کا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا اور جن کے موقع کی دعوت سے آج میں پوری عوام نہ صرف پاکستان کی ڈیر سوک عوام کے سامنے موجود ہوں بلکہ دنیا کے ہر ملک چاہے وہ اسلامی ملک ہو اور یا وہ غیر اسلامی ہو سب کے سامنے اپنے تاثرات اپنے وہ خیالات اپنے وہ حقایات حقایات جو ماری ماتا مندر سے لوگوں سے چھپے ہوئے تھے جنہوں نے آپ نے حمد کر کے اپنے نیوز چیلنگ کے ذریعے اور ریال ٹی وی کے ذریعے دنیا کے سامنے لایا اور دونوں طرف کی جھوٹ اور سچائی کو لاکر پوری عوام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے جس کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انصاف کی آواز کو دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اسے مٹایا نہیں جا سکتا وہ کبھی نہ کبھی کئی سالوں کے بعد بھی پھر سے ابرے گی اور اپنی حقا اپنی سچائی کو بیان کر کے اپنے حق کو واپس لے گی تو اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں شویف صاحب بہت شکریہ تو سب سے پہلے میں انٹرڈکشن کروا ہوں گے کیونکہ بہت سے میرے نئے سننے والوں کو یہ ہوگا کہ میں ایک گمنام شخصیت جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہوں کہ میں مہاراج کی بیٹی ہوں میں ان حقائق کو جانتی ہوں کیونکہ دیکھو پیسوں کے سامنے سب یہ یہ کریپسن اتنا پھیل گیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہ ہر کوئی جو ہے نائنٹی نائن پرسن اس شک میں مقتلع ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سات سو کروڑ میں میرا بھی کوئی حصہ بنتا ہوگا میں بھی کچھ حق لینے کے لیے کچھ حصہ لینے کے لیے ایک پارٹی بندر سامنے آئیں میں لڑوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے دھائی ڈے کرو اور میرے حصے میں بھی آ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ میری جنگ وہ اپنے اپنے مندر کے لیے اس وقت تھی جب میں وہاں کی بیٹی تھی مہاراج کی لڑکی تھی اور اکیلی اپنے والد صاحب کے ساتھ اس لڑائی کو لڑ رہی تھی تو نہ مجھے اس وقت بھی مندر کو کڑوا کے پیسے لینے تھے نہ مجھے آج مندر کو کڑوا کے پیسے لینے ہیں آپ اپنا انٹروڈکشن ڈیٹیل میں اگر کروائیں گی زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کا مندر کے ساتھ لنک کیا ہے اور جن مہاراج کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا مندر کے ساتھ کیا لنک ہے ریکھا نام کی جو لیڈی ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ چیزیں آپ کائنڈلی کلیئر کریں ویڈیو میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آڈینس کو بتانے والی ہیں دنیا کو بتانے والی ہیں لیکن آپ پہلے کلیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کو آئی ڈی آ ہو کہ آپ وہ کس کو سن رہے ہیں آہ میں میں منگلہ ہیرالال سونا وٹی ہوں اور میں مہاراج کی سیکنڈ ڈاٹر ہوں ریل سیکنڈ ڈاٹر یعنی پہلے مدوبائی ہے پھر میں منگلہ اور اس کے بعد ریکھا اور مہاراج جو ہے وہ وہاں کے شری مری ماتا مندر کے پجاری تھے جنہوں نے اپنی سرویس میں اسی سال سے اوپر وہاں پر سرویس دی ایزا پجاری ایزا آنر نہیں وہ اس مندر کے مالک نہیں تھے ہمیں وہاں پر رہنے کی اجازت تھی اور مندر کی دیکھال کی اجازت تھی اور والد صاحب کو وہاں کی دیکھال صفائی اور پوجا پارٹ کا ایک ملازم کی طریقے سے ایک پجاری کی حیثیت سے ان کو وہاں پر ہندو مدرازی ٹرس نے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا ایزا مہاراج نوٹ آ آنر ٹھیک ہے لیکن جب میری بات ہوئی جب میری بات ہوئی وہاں ریکھا جی جو لیڈی ہے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ مدرازی کمیونٹی ہے ان کا اس مندر کے ساتھ تو لنک ہی کوئی نہیں یہ ہم تو راجپوت ہیں آگے انہوں نے اپنا کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہم راجپوت ہیں مدرازی کمیونٹی کا تو یہ مندر ہی نہیں ہے سچ اچھا بڑا اچھا سوال آپ نے یہ اٹھایا ہے وہ کہتی ہے کہ ہم راجپوت سوریہ ونسی ہے تو اس بات سے میں بھی ایک ہوں کہ ہم راجپوت سوریہ ونسی ہے لیکن اگر مندر کا ٹائٹل دیکھا جائے تو وہ ہندو مدرازی ٹرسٹ ہے ہندو مدرازی ٹرسٹ ہے جو کہ ایک تامل ہے تو جب پروپٹی وہ پلوٹ جو ہے وہ شری مری ماتا مندر کا ہے جس کا ٹرسٹ مدرازی ہے اور ہم آہ سورتی راجپوت ہے تو ہم دونوں کی جو ہے وہ آہ ہماری جو ٹرسٹ ہے وہ دونوں الگ الگ ہے تو جو وہاں پر پلوٹ ہے شری مری ماتا مندر جو ٹو فورٹی ٹو یارڈ پر ہے تو وہ ایک ٹرسٹ کا ہے جو مدرازی ٹرسٹ ہے اور میرے والد صاحب وہاں پر ایزا پجاری وہاں پر اپوائنٹ کے گئے تو ہم ہندو راجپوت ہے یعنی دو الگ الگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کل کو میں اگر ریکھا جی کے پاس جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی سسٹر ہیں وہ یہ کلیم کرتی نظر آتی ہیں کہ اس پرپرٹی پہ آپ کا پرسنلی کوئی رائٹ نہیں ہے یہ تو مندر کی پرپرٹی ہے وہ آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی سسٹر سے بات ہوئی ہے تو ریکھا جی یا دیکھنے والے ایون یہ کہیں کہ بھائی کوئی پروف ہے کہ یہ واقعی ریکھا کی بہن ہے تو کیا پروف دیں گی آپ سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس سے زیادہ پروف میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اس کے بڑا پروف تو یہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ میری فیملی پوٹو ہے جس کے اندر جو سرکل کیے ہیں ریڈ سرکل کیے ہیں وہ میری بہنیں ہیں میری والد ہے اور میری والدہ ہے مہراج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی بلکل نظر آ رہے ہیں سکرین پہ چلا دیں گے بلکل بڑی سسٹر ہے مہدو بھائی پھر میں ہوں منگلا تو یہ آپ کو اس کے بڑا پروف کشنی ہوگا کیونکہ یہ میری شادی کی پہلی سال گرہ تھی اور میری پوری فیملی انوائٹ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے بڑھتے ہیں مہدو جی مجھے یہ بتائیے گا منگلا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب میں نے ریکھا سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عمران نام کے عمران شمسی یا عمران حاشمی میں کسی کو کسی بھی عمران کو نہیں جانتی اس محلے میں بہت سے عمران ہیں تو میرا کسی سے کوئی لنک نہیں ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنے چاہیں گی کیا عمران کا کوئی لنک ہے مندر کے ساتھ کوئی لنک ہے ریکھا کے ساتھ اس کا ثبوت میں دوں گی پہلے اس بات کو کلیئر کر دوں کیونکہ آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا عمران حاشمی کے نام سے جبکہ وہ اس نے کہا کہ عمران حاشمی جو ہے وہ انڈیا کا کوئی ایکٹر ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے لیکن یہ آپ سے تھوڑی سی گلتی ہوگی کہ آپ نے اس کا سرنیم عمران حاشمی کہا وہ عمران شمشی ہے محمد عامل شمشی ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اسے نہیں جانتی اور عمران خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ پڑوسی ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ تصویر کیا ہے جو یہ دونوں اندر مندر میں بیٹھے ہیں اور پوجہ کر رہے ہیں عمران بھی ہے اور ریکھا بھی ہے اور ان کا ان کی پوری فیملی جو ہے جو ایک بچہ ہے محمد زویاں مہد زویاں اس کا نام ہے تو یہ پوری تمپلیٹ فیملی ہے ریکھا عمران اور اس بچے کی تو ایک فیملی بن گئی نا وہ ٹھیک ہے تو اس تصویر کو دیکھتا جی تو کیا ریکھا جو ایک خبر چلی تھی ایک تو آپ نے بولا کہ آپ نے عمران حاشمی بولا کیونکہ وہ ڈان نیوز نے یہ بولا تھا کہ عمران حاشمی تو ہم نے اور نیوز کے مطابق بات کی بعد میں پتا چلا وہ عمران شمسی ہے یہ بلکل تھوڑا لیفٹ پہ کریے گا اس پوٹو کو جی بلکل ایک زیک نظر آ رہی ہے یہ جو بچہ ہے یہ ریکھا جی کا بچہ ہے اور ساتھ عمران شمسی ہے جی اور اس کے کچھ اور پروف بھی ہے جب انہوں نے اس بچے کا اسلامی طور پر حقیقہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں نا سنت جس کو کہتے ہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی سنت کی رسم کی جاتی ہے وہ سنت انہوں نے جو ہے اسلامی طریقے سے کی ہے آہ مندر کے اندر ہی اور انہوں نے جو ہے وہ بکرے وغیرہ جو بھی آہ زباق کیے جاتے ہیں کہ جو بھی آپ کے اسلامی طریقے سے جو رسم ادا کی جاتی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی تو اس کے بعد تو واضح ہے کہ وہ شادی شدہ ہے عمران شمسی اس کا شہر ہے وہ ایک بچے کی ماں ہے تو جب یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے آہ جو ہے لو ہے اس کے حساب سے جب تک وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ کسی بھی رشتے میں آہ خاص طور سے آہ شادی کے رشتے میں نہیں بن سکتے تو مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان ایک جمبوری اسلام اسلامی کنٹری ہے تو سارے اصول کو تو پابندی سے نبھایا جائے گا نا بلکل ایسے اس کا مطلب بھی آپ کے مطابق ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور جو انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے وہ بھی اسلامی نام ہے اور یہ ساری ایک پراپر فیملی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوئی تھوڑی پرسنل سی کہ مطلب تھوڑا سا آپ کو جاننے کے لیے کہ آپ کا تعریف کیا ہے آپ ریکھا کو کیسے جانتی ہیں اور وہ آپ کو کیسے جانتی ہیں یہ چیزیں اب آتے ہیں جو میرا مین کنسرن ہے مشن سیو مندر کو لے کے ماری ماتا مندر کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں کچھ وہ کلیم کرتی نظر آتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے جب کوئی ریکھا کہ ریکھا جی کے پاس جاتا وہ کہتی ہیں میرے پاس ڈاکومنٹ ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی وہ ڈاکومنٹ کہاں سے آئے آہ ڈاکومنٹس کے جہاں تک تعلق ہے شوئب آہ تو آہ نائنٹی نائنٹی فائیف اس کے پاس پہلے تو میں یہ کر آہ کلیئر کر دوں کہ اس کے پاس مندر کے ابھی جو یہ مندر کو جو بتایا جا رہا ہے اس کے لیے آیا انہوں نے کوئی دوسرا نقشہ پاش کروایا ہے جو ان لیگل ہے اور اگر یہ مندر کی پروپٹی ہے جو شری مری ماتا مندر تو فورٹی ٹو یارڈ پہ ہے وہ پورا شری مری ماتا مندر کے نام سے آہ رجسٹر ہوا ہے نہ کہ مہاراج کی ذاتی پروپٹی کے نام سے اور اس کے اس آہ اس آہ لیس کے اندر جب لیس اس کی آہ آہ رجسٹر کروائے گئی نائنٹی نائنٹی فائیف کے اندر جس کے اندر باقیدہ طور پہ واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مہاراج ایزا پجاری وہاں پر ریپریزنٹ کریں گے اور اپنی جتنی سرویس ان کی پوری لائف میں وہ وہاں پر ایزا پجاری کی ہی دیں گے تو مندر کا کوئی مالک ہے ہی نہیں یہ مندر ٹرسٹ کا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے باقیدہ طور پر چودہ میں نائنٹی نائنٹی فائیف میں ٹرس سے اجازت لے کر مہاراج نے یہ لیس بنوائی تھی ٹھیک ہے اور یہ لیس بنوانے کے جو رجسٹر نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو بدا دوں اس کا رجسٹر نمبر ہے ون فائیف ون سیون جی اور اس اس اور اس لیس کو جو رجسٹر کیا تھا وہ اسسٹرن ڈائریکٹر آہ امین شیخ صاحب تھے اس وقت امین شیخ صاحب تھے آہ اسسٹرن ڈائریکٹر جنہوں نے ان کو بنایا تھا جس میں سیکس سیون ایٹ پوائنٹ میں نے خود نے اس اس میں ڈالا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں کوئی ڈسپیوٹ نہ کھڑا ہو جائے اس لیے سیکس سیون ایٹ پوائنٹ جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے جس میں سیکس سیون ایٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مندر جو ہے ایزا مذہبی کے لیے یوز ہوگا یہ شری مری مادہ مندر کی نام سے یہ پلوٹ رجسٹر کیا جاتا ہے اور یہ مہاراج ہرالال یہاں پر جو ہے ایزا پجاری سرویس دیں گے اور اس پلوٹ پر کوئی بھی کانسٹریکشن کا کام نہیں ہوگا اس پہ کوئی بلڈنگ تامیر نہیں ہو سکتی اس پہ کوئی دکانیں نہیں کھل سکتی اور اس کے اوپر آپ کوئی ڈبل اسٹوری نہیں بنا سکتے ایون کی اس کو اوپن پلوٹ رکھا جائے گا اور اس پہ کوئی چھت بھی نہیں ڈالی جائے گی اور نہاں پہ نہ دروازے نہ کھڑکیاں کھولی جائے گی کیونکہ مندر کی جو ایک اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے جہاں پہ اوان پوجا کیے جاتے ہیں برامنیں آتے ہیں وہاں پر سارے پوجاری بیٹھتے ہیں تو جب اوان ہوتا ہے تو اس کی دعا جو اٹھتا ہے نا وہ پروپر ہوا کے اندر جانا چاہیے آسمان پر تاکہ سارے دیوی دیوتا ہے ان کا آرشیباد ملے اور وہ ڈائریک کنیکٹ ہو جائے بھگوان کے ساتھ وہ دعا ہیں تو اس میں کوئی چھت اور کسی دیوار اور کسی دروازے کو نہیں ڈالنا ہے تو ان تین چھے تین پوائنٹ جو ہے سکس سیون ایٹ کو میں نے خود نے اور ہمارے مذہبی لحاظ سے بھی اس کو اہمیت دیتے ہوئے ڈالا گیا تھا اس لیس میں ٹھیک ہے اچھا منگلہ جی مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائیے ویسے تو میں اس کیس کو جیسے ڈیپ لی لے کے چل رہا ہوں بہت سی چیزیں میرے سامنے کلیر ہو چکی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے ایسا کیسے پاسیبل ہے کہ ایک اکیلی لیڈی ایک اکیلی خاتون وہاں پہ موجود ہیں جو کہ کلیم کر رہی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جو مدرسی کمیونٹی ہے وہ مجھے تھرٹ کر رہی ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے میں اکیلی ہوں اور ہندو اپنے آپ کو ہندو وہ بتا رہی ہیں جو ان کا کہنا ہے تو ایسے کیا کیسے پاسیبل ہوا کہ آپ کی ساری فیملی وہاں سے کراچی سے چلی گئی نہ اس ٹائم ریکھا جی کے علاوہ وہاں پہ ہمیں کوئی دوسرا بندہ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آرہا اکیلی عورت اس سارے کیس کو سامنے دیکھنے میں آسا آرہا ہے کہ اکیلی لیڈی اس کیس کو لے کے چل رہی ہے کیا ان کے پیچھے بہت سا کچھ کچھ لوگ موجود ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کوئی بیلڈنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے اگر اس کے علاوہ کنٹریکٹر کے حوالے سے بات کی جائے آہ یہ بڑا اچھا سوال ہے جو بار بار یہ کہہ رہی ہیں ریکھا کہ کبھی یہ کہتی ہے کہ میرے پچپن افراد ہے کبھی کہتی ہے چالیس ہے کبھی کو پینتالیس بن جاتے ہیں جس میں ان کی لائر میس میڈم ربینا دورانی صاحب کا صاحبہ بھی بڑی ساتھ دے رہی ہے تو جہاں تک میرے علم ہے کہ میرے والد صاحب کی ہم تین بیٹیاں تھی مدو منگلا اور ریکھا اور کوئی نہیں تھا جن میں سے صرف واحد میں زندہ ہوں والد صاحب بڑی بین اور امی کا میری ممی کی دیت ہو گئی ہے اب یہ کون سے فیملی میمبر کی بات کر رہی ہے کون فیملی میمبر ہے جن کو میں نہیں جانتی میں مہاراج کی بیٹی وہاں پیدا ہوئی ہوں بڑی ہوئی ہوں میری شادی ہوئی ہے میرے کون رشتہ دار اتنے سارے کہاں سے آنے والے ہیں جو وہاں پر آ کر رہنے والے ہیں اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے تو اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارا مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ ابھی تک زندہ کون ہے اور ریکھا جو سب مر گیا ہے اس کا نیا شناکتی کا جو آج کار ڈیجیٹل ہو گیا ہے وہ کس کے نام سے ایشو ہوا ہے اگر فیملی میں کچھ ممبر تھے تو اس نے اس کی کوپی کیوں نہیں لگائے ان تعدادوں کو آج تک کیوں نہیں بتایا جو زندہ ہے مر گئے کیوں ایک قوم ہوتا ہے جس کو فیل کیا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے اور زندہ والوں کی تعداد ہوتی ہے تو آپ یہ بڑی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ ڈپارٹمنٹ سارے کھلے ہوئے ہیں صرف یہ ہے کہ ان ناکارہ ہمارے جو کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں نا وہ آج کل ناکارہ ہو گئے ہیں وہ ان حقائق کو چھپا رہے ہیں تو یہ اتنا میڈیا اتنا فاس ہے ایک ریزن اور بھی ہے وہ ریزن یہ ہے کہ کسی نے آج تک ہمت نہیں کی کہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے کسی نے آج کل آج تک ضروری نہیں سمجھا کہ بھائی یہ کیس جو ان سے ہے توٹ میں تو ہم کر دیتے ہیں اس کے پیچھے پر سو بھی کیا جائے جایا جائے دیکھا جائے ڈپارٹمنٹ ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس سے پوچھا جائے کہ یہ مندر کے پراپرٹی ہے یہ کس طریقے سے کسی ایک کے نام پہ آپ نے شفٹ کی کیا شفٹ کی بھی ہے یا نہیں کی یہ چیزیں کسی نے ہمت نہیں کی لیکن اب بہت برپور طریقے سے اس کیس کو لے کے جایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچ چکی ہے میں آنے والے ایک دو تین ویڈیوز یا ایک دو کچھ چائنگ بات ایک بہت بڑی اس کے اوپر ہم خوشحبری بھی لے کے آئیں گے جی اچھا آپ کی بات کو میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتی ہوں کہ ریٹھا کی پیچھے کون ہے اب یہ فیملی میمبر تو کلیر ہو گئے کہ کوڑ بھی نہیں ہے اب جو اس کے پیچھے کون ہے تو اس کے پیچھے پولیس آفیسرز ہے جو اپنے فرائز سے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں دوسرے بیلڈر مافیا ہے اور یہ بیلڈر مافیا جو ابھی نیا کوئی آیا ہے وہ نہیں ہیں یہ دو ہزار پانچ سے ہی بیلڈر مافیاوں کا یہ گیم چل رہا ہے اور مختلف دور میں مختلف ناموں سے بیلڈر آئے جس میں سب سے پہلے دو ہزار پانچ کے اندر داود نام کا داود گانچی نام کا بیلڈر آیا جس سے ریٹھا اور عمران نے جالی کاغذات بنوائے پروپٹی کے اور جس پر جالی مہاراج کے سائن کیے گئے ہیں اور اس کو پیسے دے کر اس دپارٹمنٹ سے جو ہے اس کی لیز اس کو نیا نقشہ بنا کر پورے مندر کو ڈمیلیج کرنے کی بات ہوئی تھی اور نہ صرف ٹو فورٹی ٹو یارٹ کا جو مندر ہے اس کو نہ صرف ڈمیلیج کرنا تھا بلکہ اس وقت انہوں ان کی گھنونی شازیس یہ تھی کہ مندر کی مورتی کو پیک کر کے انڈیا بھیج دینا تھا ان کو اچھا اچھا انڈیا بھیج دینا تھا وہ کیوں اس کی ریزن کیا مطلب انڈیا بھیج دینا تھا یا بھیج دینا تھا یہ چیز مجھے کلیر کریے مطلب کہ اس کو انڈیا میں دے دینا تھا انڈیا کی طرف اس کو موف کر دینا تھا تاکہ مندر کے پورے نشاناتی ختم ہو جائے کہ یہ مندر ہی نہیں تھا سرے سے یہاں پر جو تھا یہ پلوٹ ہی تھا تو اس وہ بھی بات طے ہو گئی تھی جس کی خبر مجھے والد صاحب کے ذریعے پڑی اور میں نے بقیدہ جاگر پلوٹ پر دعوت کے ساتھ جھگڑا کیا اور پہلے تو میں نے دعوت سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے والے ہوتے کون ہو یہ مندر تو ٹرسٹ کی جگہ ہے میرے والد صاحب تو ایزا پجاری یہاں پر اپوائنٹ کیے گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مندر ہو مسجد ہو چرچ ہو وہ ایک مذہبی جگہ ہے جسے نہ تو ہمیں بیشنے کا اختیار ہے نہ اسے اپنے ذاتی پروپٹی کہنے کا حق ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی کنسٹریکشن کا کام اور دکان یا بلڈنگیں بنا کے خرید و فروپ کرنے کا ہے تو آپ کسی بھی مذہب میں اٹھا کر دیکھ لو ایسا نہیں ممکن ہے تو آپ یہ پروجیکٹ کو اس طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ بات جو ہے ایک جھگڑے جھگڑا شروع ہو گیا مارم پٹائی شروع ہو گئی انہوں نے بری طریقے سے مجھے مارا میرے والد میرے شوہر جو میرے ساتھ گئے تھے وہ اور مدرسی ٹرسٹ کے دو میمبر تھے کاسی اور سلوراج وہ گئے تھے ان کو مارا پیٹا اور اسی دوران عمران نے والد صاحب کو دھکا دیا جس سے گرنے سے ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزوں کا آپ نے آداروں میں رپورٹ کروائی کہ بھئی یہ ناانصافی ہو رہی ہے یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے رپورٹ کروائی بلکل کافی چھینہ جھپٹے کے بعد کافی مشکلوں سے ان سے میں پلوٹ سے باہر نکلی ہوں میں اور میرے ہزبن اور ہم بھاگتے ہوئے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن گئے سولزے بازار جو تھانا ہے وہاں پر گئے اور ہم نے وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے تھے ان سے ہم نے کی تو ان کے صرف آپ ان کے الفاظ سنیے گا میں آفیسر کا نام لینا نہیں چاہتی آفیسر کا نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن وہ شاید سیٹ پر ابھی نہیں ہوں گے میں ان کے صرف الفاظ دور آنگی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مندر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ شادی شدہ ہے آپ اس مندر کے پلوٹ سے دور رہیے اور آپ کی بہن ریکھا جو بلڈر مافیا کے ساتھ مل کر جو کر رہی ہے وہ اسے کرنے دیجئے کیونکہ وہ اس کا جائز حق ہے بڑی حیرت والا سمجھے میری بات اگر ایسی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہی سٹانس ہے اگر ایسے ایسے سوچل ایکٹیویسٹ میں اپنی بات کروں تو میرا کام صرف یہ ہے کہ کوئی بیشو ہے اسے ہائیلائٹ کیا جائے کوئی بھی سٹانس ہے چاہے آپ کی سائٹ کا ہے چاہے ریکھا کی سائٹ کا ہے یا کہیں سے بھی کوئی سٹانس ہے اس کیس کو لے کے اسے سامنے لیا جائے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر ورک کریں نو ڈوٹ ورک اب جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں ورک کیا جا رہا ہے لیکن میڈیا پہ بھی یہ چیز لے کر آئے کہ جو مدرسی کمیونٹی ہے اسے اپنے اعتماد میں لیا جائے انٹر نیشنل لیول پہ یہ میسیج دیا جائے کہ بھائی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے اپنا منگلا جی مجھے یہ بتائیے کہ پلارٹ کا ایشو ایک طرف میں یہ خبریں سن رہا ہوں کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں گولڈ مجود تھا وہاں پہ بڑی تعداد میں زیور مجود تھا وہاں پہ جو ماتا ہیں ان کے تاج مجود تھا یہ سب چیزیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں شاید اتنے کی وہ پلارٹ نہ ہو اتنے کی وہ پراپرٹی نہ ہو جتنا یہ گولڈ یا جو زیور ہے یہ چیزیں ہوں گی وہ سب کیا کہانی ہے وہ کہاں گے بالکل اس ہم اس بات کے طرح بھی آتے ہیں اور اس کا خلاصہ میں خود اس لیے کروں گی شاید یہ بات کسی عام انسان کو نہیں معلوم ہوگی ماتا کی جو مورتی ہے وہ ایک عورت ہے ایک دیوی ہے اس کی اس کا جو شنگھار اس کے جو زیورات وغیرہ تھے وہ کافی پرانے تھے نایاب تھے کیونکہ یہ مندر ڈیڑھ سو سال سے بھی پرانا ہے اور جو مری ماتا دیوی ہے وہ تامل دیوی ہے وہ بڑے شنگھار اور ماتھے پی تاج اور ان کی جو زیورات وغیرہ بڑے قیمتی اور خالص سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے ماتا کے نیچے جو اسطاپت کیوی پلیٹ تھی جس پر ہندی گجراتی اور سنسکرت اور ان کی تامل زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کون سے سن میں یہاں پر اسطاپت کیا وہاں کے مہراجوں نے جو انڈیا بھی سی آیا تھے پاکستان سے بھی تھے اور میرے والد صاحب کے والد اور ان کی والدہ اور خود والد صاحب اس وقت چھوٹے تھے وہ بھی اس سیرمینی میں آہ شامل تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آہ ماتا کا شنگھار کیا جاتا ہے تو ہمارے میں ہماری لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں جس کو مرد نے چھوا بھی نہیں ہوتا اور مرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ماتا کو نحلا کر اس کو غسل دے کر اس کو حلڑی اور کنکن لگا کر تیار کرتی ہے اور ان کے جو ماتے پیتا جو سنگھار اور زیور ہوتے وہ پنائے جاتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ میں خود وہ پورا کرتی تھی اور ماتا کی چوکی کی جو وہ تھی جو جس پہ بیٹھتی تھی وہ تختے پر اس کو ہٹا کر وہ پلیٹ کو میں صاف کیا کرتی تھی اور پھر ماتا کو پھر پیچھے کی طرف کر کے پھر ان کو تیار کرتی تھی کیونکہ میری عمر اس وقت گولڈ کی پلیٹ تھی جی 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 گولڈ کی پلیٹ تھی اور اس وقت میری عمر جو تھی نا میری عمر کچھ اٹھارہ سال کی بیس سال کی ہوگی تو یہ سارے چیزیں مجھے اس لیے یاد ہے اور اس وقت ریکھا کہ عمر کو چھے سال اور پانس سال کی تھی تو وہ ان تمام چیزوں کو ظاہر نہیں کر رہی ہے جو اب وہ کھا چکی ہے عمران کی فیملی کے ساتھ مل کر اور ان مافیا لوگ کے ساتھ مل کر اور عمران کی جو بہن بھائی ہے اور کچھ اور رشتہ دار بھی ہوں گے ان کے ساتھ مل کر وہ سارا گولڈ اور یہ گولڈ اتنا یونیک تھا کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی تھی کیونکہ کچھ بھی اتنے جو پرانا ڈیڑھ سو سال مندر ہوتا ہے اس کی جتنے بھی گولڈ یا جتنی مورتیاں جتنی ہوتی ہے وہ ہماری ایک ثقافت کو ایک تیڈیشنل کو ظاہر کرتی ہے جو ٹیوریس ہوتے ہیں وہ ایک میوزیم کی طرح اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے کہ اگر وہ آیا گولڈ ہے تو اس کی کیر کرنا اس کی حفاظت کرنا وہ ایک ٹیورینزم کے حساب سے دکھانا اس کی ثقافت کو جیسے ہم بودش کے جو کلچر اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہندونیزم کے بارے میں چرچ کے بارے میں تو ان زیورات کی جتنی بھی جو ملکیت ہے یا ان کی جو ثقافت ہے اس کی ذمہ داری حکومت کی بھی تھی تو یہ سب گولڈ کہاں ہے کس کے پاس ہے اور کون ذاتی طور پر سے استعمال کر رہا ہے اس کی انکوری تو وہاں کے عالی افسران کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے اور پاکستان ہومن رائٹس کی طرف سے بھی اکثر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں مندر کو لے کے اس کے علاوہ ہندو کمیونٹی کو لے کے میرا خود یہ سوال ہے ازے سوشل ایکٹیویسٹ پاکستان کے اداروں سے پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ دیکھیں یہ جو اسٹم سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے منگلہ کی طرف سے ایسی کئی سٹیٹمنٹ یہ پہلی دفعہ نہیں ایسی کئی سٹیٹمنٹ کئی پاکستان کے شہروں کے کئی مندروں کے حوالے سے دی جاتی رہی ہے کہ بھئی وہاں سے گولڈ اٹھا لیا گیا وہاں سے جو زیورات ہیں وہ نکال لیے گئے تو کیا یہ پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری نہیں کیا یہ پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں کہ اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں جو ہمارا ورثہ ہے جو ہماری بلڈنگز ہیں ہمارے مندر ہوں مستید ہوں ہمارے جو بھی مذہبی مقامات ہیں انہیں ہم محفوظ کریں لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا منگلہ جی مجھے یہ بتائیے گا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا پہ کیونکہ ظاہری بات ہے گرون لیول پہ جب تک آکے آپ ریپورٹنگ نہیں کرتے کیف کو سٹڈی نہیں کرتے تو آپ اس طریقے سے جان نہیں پاتے تو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ نیوز پیپر پہ یہ بھی آیا کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے ڈیمالیش کیا گیا ہے یا پھر مسلمانوں کی طرف سے ڈیمالیش کیا گیا ہے کیا یہ کوئی ہندو مسلم کا کوئی ایشو ہے یا پھر آپ کی اپنے ہی مطلب جیتے ریکھا ہیں ان کی طرف سے یہ کچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں حکومت کی طرف سے ڈیمالیش کیا ریکھا کی طرف سے ڈیمالیش کیا یا مسلمان کی طرف سے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب جہاں پیسہ کا معاملہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ نہ دھرم بڑا نہ مذہب بڑا نہ کوئی بڑا سب پیسے کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم کسی کو بلیم یا کسی کے سر پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے لیکن اس مسئلے کو دیکھ کر میرے خیال سے آپ جیسے انسان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بڑے پیمانے پر ہائی پیمانے پر کسی چیز کو کسی پروپٹی پر اور وہ بھی مذہبی پروپٹی پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو بیک کس کی ہوتی ہے یہ بیلڈر مافیا اس قدر جو روج پر ہے خاص طور سے پاکستان کے اندر اور کبھی بھی اتنے سالوں میں نہیں ہوا آج کے دور میں جا کر یہ سارے مندروں پر اٹیک ہونا مندروں کی جگہوں پر بلڈر مافیا کا قبضہ ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ بلڈر مافیا کو کن کی شہ ہے کیونکہ جب نقشے پاس ہوتے ہیں ایک قرآنے نقشوں کو ختم کر کے ایک نیا نقشہ تیار کیا جاتا ہے جو کہ قانون کے خلاف ہے وہ کون بناتا ہے وہ کس طریقے سے بن جاتے ہیں جبکہ ہمارے یہ سارے نقشے جو ہوتے ہیں ڈیر سو دو سو سال قرآنے ہوتے ہیں وہ آہ کرانچی آہ میٹرو کولٹن کورپریشن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آہ اور اس کے علاوہ آہ سن آہ لینڈ جو ہوتا ہے سن گورنمنٹ لینڈ جو ہے ان کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور دیپارٹمنٹس ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے جہن میں نام نہیں آرہے صحیح طریقے سے تو وہ سارے ادارے ہیں جو اس کو کبر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ جب مدھہ بھی جگہیں چاہے وہ مندر ہو مزید ہو چرچ ہو وہ کسی کی ذاتی پروپٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی یا تو وہ کسی ٹرسٹ کی ہوگی اور اگر وہ بہت پرانی ہو گئی تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو گئی یہ یہاں پہ ذاتی پروپٹی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور اس پلوٹ کو شری مری ماتا مندر کو بار بار پروپٹی کیوں کہا جا رہا ہے مجھے تو یہ ہی حیرانی ہو رہی ہے پروپٹی کا مطلب ہے جائداد یہ جائداد نہیں ہے بھائی یہ پلوٹ ہے آپ پلوٹ کی فائٹ لے کر آو نا سامنے اب پلوٹ کیوں نہیں بتا رہے یہ مندر ہے جیسے مسجد ہے مسجد مسجد کو نہیں توڑ سکتے آپ اسی طریقے سے آپ مندر کو بھی نہیں توڑ سکتے آپ پروپٹی لاکر اس چیز کی اہمیت کو یہ ختم کر رہے ہیں ایسے ہی ہے اور جو میں نے سوال کیا کیا اس میں گورنمنٹ انوال ہے کیا اس میں مسلم انوال ہیں تو ان کا جو جواب تھا منگلہ جی کا اپنے ہی جواب کے اندر کئی سوالات رکھتا تھا کہ کیا اکیلی ریکھا یہ سب کچھ کر سکتی ہیں کیا ان کے پیچھے کوئی بیلڈر مافیا ہے کیا ان کے پیچھے گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں یہ اپنے اندر ہی ایک سوال ہے جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے داروں کو چاہیے کہ ان چیز کی انکوائری کریں نہیں تو سوال تو اٹھتے ہیں اور خاص طور پر جب اتنی قیمتی بیلڈنگ اور اتنی اس کے اندر جو قیمتی اشیاء ہے وہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو دیفینیٹلی کہیں نہ کہیں مائنڈ میں آئے گا کہ اکیلی عورت ایک اکیلی لیڈی یہ سب نہیں کر سکتی لاس میں مجھے پاس یہ بتائیے گا کہ جو میں ایک بات کیجی جی جی ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں یہ آپ کہہ رہے نا اکیلی عورت نہیں کر سکتی لیکن کچھ بیلڈر سے میں نے خود لڑائی کی ہے گیارہ سال تک اکیلے نے والد صاحب کے ساتھ اور ان بیلڈروں کے نام سن کر تو آپ کو اندازہ جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسن کے ہنڈرڈ پرسن کیلئر ہوگا سب سے پہلے داؤد ڈانچی ٹو تھاؤزن فائف اس کے بعد ہے آہ انیلا بیلڈر ٹو تھاؤزن سیون اس کے بعد ہے مصطفہ بیلڈر اس کے بعد ہے اور بھی نا جانے کتنے بیلڈر ہے اور سب سے آخر میں ابھی جس بیلڈر کا میں نام سن رہی ہوں جس کے میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نام کی جب انکوری کی جائے تو وہ ہے یا نہیں ہے مجھے اس بارے میں نہیں معلوم وہ 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 بیلڈر مافیا کے آدمی ہے عمران پلے جو جو ابھی جس کی ٹو تھاؤزن تیس میں جو یہ مسئلہ بھی اٹھا ہے نا یہ عمران پلے جو صاحب عمران پلے جو میں ان کو صاحب نہیں کہوں گی میں ان کو مافیا کہوں گی میں ان کو گنڈا کہوں گی ٹھیک ہے آپ کی بہادری کو سلام ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایشو ہوتا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے عمران پلے جو کا نام لیا اسے پہلے آپ نے دعود کا نام لیا اسے پہلے جو آپ نے نام لیا اس کا مطلب ہے یہ پہلے بھی کوشش ہوتی رہی ہے کہ کسی طریقے اس جو پلوٹ ہے یہ جو مندر کا ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے یہ ہمارا کام تھا صرف آپ کا سکانس آگے لے کے آنا ہمارا کام تھا ریکہ جی کا سکانس آگے لے کے آنا ہمارا کام تھا مدراسی کمیونٹی کا سکانس آگے لے کے آنا اور جو سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا سچ کی آواز بننا مجھے یہ بتائیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی مدرسی کمیونٹی کی اگر بات کریں تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں ادھر اکیلی ریکھا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پریشر ڈالا جا رہا ہے ریکھا کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو ایسا فیل اے سچ پرسنلی شاید نہیں ہوا کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور نہ ہی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پروپٹی ہمیں یہ پلاؤٹ ہمیں دیا جائے ان کی تو یہی ڈیمانڈ ہے یہ مندیر ہے اسے مندیر رہنے دیا جائے دیکھیں اب میں آپ کو اس بات کے بارے میں بھی کلیسہ کروں گی کہ یہ جو مدرسی ٹرسٹ ہے یہ ان کے انڈر دو اور مندر بھی ہے ایک شری ماری ماتا مندر ڈولی خاتا میں ہے ایک شری ماری ماتا مندر ہسپٹل میں ہے اور ایک شری ماری ماتا مندر یہ ہے جو سولدے بزار میں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مدرسی ٹرسٹ جو ہے ان کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوتے ہے اور ان کو بھی میرے خیال سے کہیں سے اتنے پیسوں کی حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس مندر کی بھی کیر کر سکے تو اس لیے بات گھما کر وہیں پر آتی ہے کہ ہم سوٹی میاوت راشپوت وہاں رہتے تھے اس فیملی میں تو انہوں نے اس کی ذمہ داری مہاراج کو ایزا پجاری دی تھی اور اس مندر کے جو اصل وارث تھے جو مالک تھے وہ تمبی سوامی تھے کالی داس مہاراج تھے جنہوں نے میرے والد میری دادا اور دادی کو اس مندر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دیا تھا میری دادی کا نام گگا بھائی تھا اور میرے جو دادا تھے وہ مہن مہن لال تھے مہن منشا ان کو کہا جاتا تھا تو ہم ہم جو ہے نا وہ سورتی کاسٹ کے ہیں اور یہ مندر جو ہے وہ مدرسی ٹرسٹ کالی داس اور تمبی سوامی وہ اس کی کیر کرتے تھے جو نائنٹین فورٹی سیون کی جنگ کے بعد چلے گئے انڈیا چلے گئے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری جو ہے میں میری دادا دادی کو دی جس کے بعد میرے والد صاحب ہے ایزا پجاری وہاں پر خزمت کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا بلکل جو میں نے نوڈ کیا جو مدرسی کمیونٹی ہے وہ اس کنڈیشن میں مجھے دیکھنے میں ایسا نہیں لگا کہ شاید وہ بلکل ویل سیٹلڈ ہو اور وہ مندر کی کیر کر سکیں اس طریقے سے ایون کیس کو لے کر بھی جب ہم نے پراپر اس کے اوپر تھوڑی سٹڈی کی ہم نے دیکھا کہ کیس کو لے کر چلنے کے لیے بھی فنانچلی ان کے پاس اس طریقے سے چیزیں موجود نہیں تھی تو جو کہ کچھ اپنے طور پر ہم سے پاسیبل ہوا ہم کر رہے ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ موجود تھی منگلا جی جنہوں نے بہت بہخوبی اس کیس کو اوپن کر کے رکھ دیا ہے ابھی بھی کسی ادارے کو اگر ڈاؤٹ ہو ابھی بھی کسی دیکھنے والے کو اگر ڈاؤٹ ہو تو میری مجھے پھر ان سے حیرت ہوگی آپ اس کے اوپر جو بھی دیکھنے والے ہیں چاہے پاکستان سے ہوں انڈیا سے ہوں یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے کسی بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں ان آہ منگلا جی کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر آپ اپنی کیا اپنین دینے چاہیں گے یا کومنٹ میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی اس کیس کو لے کے وہ وقت فوقتن ہم آپ تک پنچاتے رہیں گے اسی امید کے ساتھ کہ جس کو انصاف چاہیے جس کا انصاف بنتا ہے اس کو انصاف دیا جائے اور وہ ضرور ملے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ میں آپ کو دو منٹ آپ کو لوں گی کیونکہ ابھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے شکدیو جی ہے جن کو ابھی بھی مسئلہ ہو ہے کہ مندر ابھی موجودہ حالات میں وہاں ہے تو مندر کی اینٹ کو بھی ہلایا نہیں گیا مندر کو توڑا نہیں گیا اور کچھ ایسے ان کے پاس نہیں آئے جس سے پتا چلے کہ مندر آیا تھا کہاں تو مندر کی جو ابھی موجودہ تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ سنگے مرمر کی بنی ہوئی ہے اور ماتا جس چوکی پر بیٹھی ہے وہ لوہے کی ہے پوری بنی ہوئی ٹھیک ہے اب آپ یہ تصویر ابھی کی ہے چند سالوں کی یہ بسم اللہ بیلڈنگ کی طرف ہے استعمو اور ماتا کے جو پیٹھ ہے وہ ساگر بیلڈنگ کی طرف ہے اگر ہم کھولے یا توڑے اس کو ٹھیک ہے نا اب اس تصویر میں آپ دیکھیں جہاں پر مہاراج ساتھ میں کھڑے ہوئے ہے کیرہ لال مہاراج وہ اس کے پیچھے جو لال کپڑا لگا ہے وہاں پر ایک کھڑکی کھلتی ہے جو کہ مکھی چوترام روڈ کی طرف جاری ہے اور مندر کی جو ماتا کی مورتی بیٹھی ہے اس کی آپ بناوٹ دیکھیں اس کی جو گدی دیکھیں وہ ہتر کی ہے جس پہ گرین پینٹ ہوا ہے سکرین کلیر کرنے کے لیے کانلی تھوڑا پیچھے بیک پہ ہوں گی تاکہ آپ ہی آ سکیں اور یہ پوٹو جی بالکل ادھر ٹھیک ہے تو یہ مندر کی مورتی کی پوزیشن کو آپ دیکھیں کہ پہلی والی جو ہے وہ بسم اللہ اور ساگر بیلڈنگ کو کور کرتی ہے اور یہ بکھی چوترام روڈ کو کور کرتی ہے اور یہ فوٹو نائنٹی نائنٹی سیون کا ہے جب مہاراج زندہ تھے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ جو وہاں پر ہے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو میرے پاس ثبوت ہے کہ مہاراج نائنٹی نائنٹی سیون میں اس قرآنے والی جگہ پر کھڑے ہوئے ہے لیکن ابھی جو مندر انہوں نے تعمیر وہاں پر مہاراج کی کوئی ایک فوٹو آپ کو زندہ جب وہ حیات تھے آپ کو نظر نہیں آئے گی صرف وہ تصویر نظر آئے گی جو ایک دیوال پر لگی ہوئی ہے مہاراج کی جب وہ گزر گئے جب ان کا انتقال ہو گیا کوئی تصویر مہاراج کی سرویس وہاں دیتے ہوئے پوجہ کرتے ہوئے آپ کو اس مندر میں نظر نہیں آئیں گی یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی تصویر ہے جس میں مہاراج خود اپنی ماتا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہے اور یہ میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ فوٹو دیکھ لی ہم نے آپ یہ رکھ سکتی ہیں میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آپ چیزیں دکھا رہی ہیں یہ اس ایریا کی دکھائی جا رہی ہیں جو کہ ابھی بھی اس ٹیم مندر کی کنڈیشن میں ہے جو اس ٹیم جو ایریا ہے جو پلوٹ ہے اس کے اگر بات کریں اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی فوٹو موجود ہے وہاں پہ ایک بڑا پیڑ بھی تھا اور وہاں پہ بھی آپ کے کوئی مزبی کوئی آپ نے وہاں پہ چیز موجود تھی جی یہ بڑا اچھا سوال ہو بڑا اہمیت رکھنے والا سوال ہے اب میری میں آپ کو سناؤں گی آپ سب لوگ اس چیز کو امیجن کیجئے اپنے ذہنوں میں سننے والے بھی اور اس چیز کو میں دلچسپی لینے والے بھی دیکھیں مندر کا پورا پلوٹ ٹو فورٹی ٹو یارڈ کا ہے ٹھیک ہے موکھی چوترام روڈ کی سائٹ پہ بالکل جہاں سے اور جمعیرات کی رات کو بلڈوزر داخل ہوا جو میں نے تذکیر دکھائی وہاں پر ماتا کی آہ ستاپنا تھی مورتی تھی وہاں پر ماتا بیٹھتی ہوئی تھی ٹیچھے نا ویرادمان تھی اور ساتھ میں چھوٹی مورتیاں بھی تھی اس مندر کے اندر مندر سے باہر کی طرف آپ نکلتے ہیں تو چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا کھنڈوبہ کا مندر تھا ہم 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 کھنڈوبہ کے مندر کے پیچھے کی سائٹ پر آپ چند قدم کے فاصلے جہاں پر ابھی کچھ کنٹرزیکشن کا کام چل رہا ہے وہاں پر نیم کا درہ پیڑ تھا جو بڑا تھا جو بسم اللہ بلڈنگ اور ساغر بلڈنگ کی طرف کی کھڑکیوں کو کور کر رہا تھا مندر جو ہے اس کے ایک ہاتھ پر پیپل کا درہ تھا جس کی ساری شاکھیں مندر کو کور دھک رہی تھی اور ساغر کی جو بلڈنگ ہے اس کی کھڑکیوں کو کور کر رہی تھی مندر جو چالیس گیا ہے وہ بیس فوڈ کی ملسپل کورپریش کچھرا کھونڈی تھی وہاں پر بیس فوڈ جو ہے وہ مندر کا مندر کی جگہ تھی جس کو ملا کر چالیس فوڈ پر ایک مندر تعمیر کیا گیا ہے جو جہاں پر بسم اللہ بلڈنگ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے وہاں پر پہلے بات روم ٹائلٹ تھے دو اور ایک گھٹر تھی ایک نانے کا غسل خانہ تھا جو ماتا کے مورتی جہاں پر اسٹاپی تھے وہ گھٹر ہے جہاں سے گندہ پانی ریکہ کہہ رہی ہے نا کہ نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے وہاں پر کیمسی کی گھٹر ہے جس پہ ماتا کو ابھی رکھا گیا ہے بلکل یہ کیس بلکل واضح ہے اگر کوئی ایون صرف جا کے پلات کا وزٹ کرتا ہے اور یہ جس طریقے سے آپ بول رہی ہیں وہاں گھٹر ہے اور وہاں پانی تو میں نے خود موجود دیکھا وہاں جب میں گیا وزٹ کیا پانی دیکھا یہ کیس کلیر ہے لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے چیز کو ہائلائٹ کرنا